اے ماریہ ساتھ منصور نے جس وقت سننا کہا واقعی لَقَدِسْتَوْسَتَا لِنَفْسِقْ فَرْمَا تو نے اپنی ساتھ کے لیے اتنی پختگیاں جمع کی ہیں اتنی پختگیاں جمع کی ہیں یہ بات بنتی ہے کہ واقعی آج روح زمین بار تیرے جیسا کوئی عالم موجود ہے یعنی کیا تیرے جیسا عالم کوئی خوال زمین نے ایک جملہ لکھا اور بڑا جملہ میں کہتا ہوں حد کر دیت خوال زمین جامل مسانید کے مقدمے میں خوال زمین کہتے ہیں کہ اگر امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور تعریف جائے میں نے حدیثیں بڑھی نہ آپ کے سامنے تین حدیثیں پڑھی مولا علی کی دعا پڑھی سارا کر لیکن خوال زمین کہتے ہیں مل فرض اگر امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف پر کوئی حدیث موجود نہ ہو کسی امام کا قول موجود نہ ہو اور کوئی مشارت موجود نہ ہو کوئی ایسی قابل قدر جو تعریف پر ہی بات ہوتی ہے نہ ہو تب بھی امام عاظم کی فضیلت کون اتنی بات کافی ہے کہ امام کے اسحافظہ ان سے مسئلہ پوچھتے اللہ 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 ہوئے شاگر اور مسئلہ استاد پوچھے اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی اور میں یہاں تک کہہ کہ مشایق میں سے اپنے زمانے میں اپنے حیم کا لحم روانے والے جس وقت ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو مسئلہ پوچھ کر کہتے ہیں جزاد اللہ خیرہ یا ابا حنیفہ وقانے بولو ادئتنا صغیرن ما ادئنا کا کبینا فرمائے ابو حنیفہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تو چھوٹا تھا ہمارے پاس پڑھنے کے لئے آیا تھا اب دیکھویں ہم بڑے ہو کرتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لئے چل دیرہ دے بانتا سیان بھئی تمہاری عمر چھوٹی تھی تم نے پڑھنا تھا ہم تو آتے تھے لیکن ہم دیکھویں سب کو اس پڑھ پڑھا کہ مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم تیرے سے پوچھتے ہیں مسئلہ آیا جسا فقہ مرتب کرنے کا اب یہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا امام آزم قدی اللہ تعالیٰ نے کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو حدیثِ طیبہ قرآن عزیز آپ پڑھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے قرآن شیف پڑھ لے گی قرآن شیف اس وقت کلام کرتا ہے تو تردیب کا رہاد نہیں رکھتا یہ قرآن عزیز کی شان ہے تردیب کا رہاد نہیں رکھتا یعنی کہیں دیکھئے احقام آگئے کہیں فضیلت آگئے کہیں دعا آگئے کبھی قوموں کے احلاد آگئے کبھی واقعات آگئے کبھی کچھ 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 کی حدیثِ طیبہ فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سرکار کی شان ہے کہ جب احکام مسائل دعائیں واقعات اور نصیتیں عبرتیں جب بیان فرمائی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی باپ پاندھا کہ آج ہم نصیتوں پر گفتگو کریں گے آج ہم دعاوں پر گفتگو کریں گے نا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نیاز ہے اس کوئی بغیر تردیب کے سرکار نے بھی اور قرآن عزیز نے بھی آقام کو بیان ہوئی لیکن آگے جو آگے جو لوگ آ رہے تھے زمانہ اشحاب میں تو جلکہ تھی تھا لیکن جو آگے لوگ ہم کے اسی آ رہے تھے ہمارے لیے کی دشواری یہ مسئلہ ہمارے لیے تھا کہ نماز ہم نے کیسے شروع کرنی ہے کیسے ختم کرنی ہے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کر رہا ہے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو کیسے اٹھانے ہیں باندھ رہے ہیں تو کیسے باندھ رہے ہیں جب قرآن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے رکوع میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے جب رکوع سے اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے سجدے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے دو سجدوں کے درمیان ہم نے کیا کرنا ہے تیسری رکعت کے لیے کیسے اٹھنا ہے پھر ہم نے تشاہد میں کیا پڑھنا ہے پہلے دشاہ حضر میں کتنا پڑھنا ہے دوسرے میں کتنا پڑھنا ہے سلام کیا سے پھیرنا ہے یہ سواری چیزیں ابھی میں صرف نماز آپ کو بتا رہا ہوں پھر روزے کی الگ ہیں زکاة کی الگ ہیں حج کے مسائل الگ ہیں معاملات کی الگ ہیں نکال کی الگ ہیں طلاق کی الگ ہیں یہ کام دستور بھائی ایمان پہنچانا ہے آگے دین پہنچانا ہے آگے علم پہنچانا ہے آگے سمجھانے کی نہیں جب وہ زمانہ آئے تو آپ نے نا اکیڈمی بنائی جامع مسئل کوفہ اکیڈمی بنائی اور ایک آزاز شرد اس میں جمع سبحان اللہ اور اپنے زمانے کے فضالات قسم کے جو اجل آپ کی ساگرد دینا فاضل قسم کے حال روح زمین پر جن کا سکہ مانا جائے ان کو اکٹھا دیئے فرمایا آؤ ادھر مجلس لگے گی ایک فرضی مسئلہ پیش کیا جائے گا جو حدیث پر معارض رکھنے والا ہے وہ حدیث پر پیش کرے گا حدیث پیش کرے گا جو قرآن عزیز کے معانی پر معارض رکھتا ہے وہ قرآن سے دلیل پیش کرے گا جو زبان پر معارض رکھتا ہے وہ زبان سے دلیل پیش کرے گا جو عرف پر حالات پر نگاہ رکھتا ہے وہ حالات سے دلیل پیش کرے گا حتیٰ کہ وہاں پر تو صوفیاء اولیاء بھی موجود تھے کہ وہ بالاخر اخیر میں جا کے مسئلے کی تصدیب کریں گے کشب سے اور روشہ ایک ازارہ اچھا ان ایک ازار میں سے بھی چالی سے اچھی ہے کہ ان کی مثال ہی کوئی ہے بات ہی ختم ہو جائے اچھا ان کو بلایا اور بلا کرتا ہے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لفظ اندرہ امام کے فرمایا ان انتم اجلت اصحابی ومسحال قلبی فرمایا میرے بڑے شاگرد بڑے شاگرد ہیں لیکن تم میرے شاگردوں کی مکھر ملائی و خلاصہ تم جیسا کوئی نہیں یہ جو ایک ازار اکٹھا کی ہے پھر ایک ازار میں سے چالی سے رکھ لیا ہے فرمایا تم جیسا روئے سمین پر کوئی حالی نہیں اور پھر اور بات یہ دیکھو کہ تم میرے دل کا چہن ہو اور میرے دل میں جو پریشانی دین کی خدمت کی موجود ہے اس پریشانی کی دواب تم لوگ سنو میں نا فکر لگام ڈالا چاہتا ہوں اور اگر فکر لگام ڈالا چاہتا ہوں اور اگر فکر لگام ڈالا چاہتا ہوں تو اس پر زین ڈال کے اس کی لگام آدمیں بگڑ کے میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں فاہین ہو نہیں میری مدد کرو میرے ساتھ معاورت کرو اب وہ مجلس لگتی بارہ ہزار مسائل بارہ لاغ مسائل افیدیہ کا استنبال امام عاظم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اکیڈمی میں کی سبحان اللہ قرآن سے حدیث سے وہ مسائل جمع کی ٹھیک ہو گیا آگے پھر مسائل جو آپ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں فتوہ دے دیں وہ سارا کچھ وہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن حدیث پر جو تحقیق ہے نا پیدائش سے لے کے مرے تک کتنے مسائلیں ہاں مزید وہ حمد سے مطالق ہوں نکاح سے مطالق ہوں طلاق سے مطالق ہوں پیدائش سے مطالق ہوں پیدائش کے بعد تعلیم سے مطالق ہوں پھر کاروبار سے مطالق ہوں معاملات سے مطالق ہوں عبادات سے مطالق ہوں کوئی بھی باپ آپ اٹھا لیجئے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیاتِ تعیبہ میں اپنے چالیس افراد کے ساتھ بیٹھ کر اپور یہ ایک دستور جو معلق تھا سوریہ پر جو سوریہ تک جا پہنچنا تھا چاہے وہ ایمان کی صورت میں تھا چاہے وہ دین کی صورت میں تھا یا چاہے میری جناب وہ علم کی صورت میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ میں ڈال کے حضور کی بشارت کے مطابق سوریہ سے زمین پر لانے والا ہی یہ وہ علیفہ دوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ